روز نے آخر کار جن چار علاقوں میں ووٹنگ کروائی تھی یوکرین کے جہاں پر رشیا جیت گیا تھا آج ان چاروں علاقوں کو اوفیشل ہی رشیا نے قبضہ لیا ہے رشیا سے جوڑنے کا اعلان کر دیا ہے سکرین پر دیکھ لیجئے دوستو انڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بلکہ دسیوں جگہ سے خبر یہ کنفرم کی جا چکی ہے بلکہ کمنل نے خود کہہ دیا ہے کہ آج ہم چار جگہوں کو لوگانس دونیس خیرسون اور زیپروزیا کے علاقے کو ریجن کو ہم رشیا میں جوڑ رہے ہیں روس آخرکار ہارتے ہارتے بھی بازی مار لے گیا حالانکہ کئی دیشوں نے اس کی آلوچنا کری آپ کو بتا دوں کہ جرمنی کا بیان آیا کہ گن پوائنٹ پر ووٹنگ کروائی گئی اور اس کو ہم مانتہ نہیں دیں گے ماملہ اتنا تیڑا ہو گیا ہے کہ یو این نے بھی آلوچنا کر دی ہے رشیا کی کہا کہ یہ کافی خطرنات طریقے سے ایسا ویدھانک یعنی گیر کانونی کام روس نے کیا ہے اس کے بعد بھائی اٹلی کیوں پیچھے رہے اٹلی نے بھی جواب دیا اٹلی نے کہا کہ گیر کانونی طریقے سے illegal طریقے سے رشیا نے ایک کام کیا ہے ہم کبھی بھی روس کا ساتھ نہیں دیں گے اور اس کو مانتہ نہیں دیں گے اور آپ کو بتاؤں یوروپے یونین نے دھمکی دے دی ہے یوروپے یونین نے کہا ہے کہ جو اس نے کیا ہے رشیا نے اس کی بھاری قیمت روس کو چکانی پڑے گی اور یہ خود یوروپے یونین ان کو بھاری قیمت چکوائے گا اب آپ کو بتاؤں اندر کی خبر نکل کے آئی ہے لیکن آپ کو آپ کے ہی دیش کی پروف ریپورٹ لگا رہا ہوں انٹرنیشنل ریپورٹ موجود ہے آپ کو بتاؤں کی ویسٹ کے جو ویسٹ کنٹریز کے جو نیتا ہیں بڑے بڑے ان کو اب راتوں کو نین نہیں آ رہی ہے وہ بڑی ہی دویدہ اور ٹینشن میں ہیں ان کو یہ اس بات کا پورا یقین ہے کہ ویلادمر پوتین حملے کی تیاری کر رہے ہیں پرمانو حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور اگر پرمانو حملہ کر دیا تو اس جنگ کی تصویر بدل جائے گی اسی بیچ میں آپ کو بتاؤں آخر ویسٹ یوروپے یونین کیوں ٹینشن نہ لے جبکہ پچھلے دو ہفتے سے رشیا کھلے آم نیوکلئر کی دھمکی دے رہا آپ کی سکرین پر دیکھ لیجے اس ریپورٹ میں رشیا نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں نیوکلئر حملہ کرنے سے روک سکے اپنے ریجن کو بچانے کے لیے اپنے دیش کو بچانے کے لیے ہم نیوکلئر استعمال کر سکتے ہیں اسی بیچ میں بھارت اور چائنہ سے کافی گہرے رشتے ویلادمر پوتین کے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کی ریپورٹ آئی ہے امریکہ نے بھارت اور چائنہ سے کہا ہے کہ بھائیہ جرہ آپ سمجھا لیجے اپنے دوست کو پوتین کو ماملہ بگڑ سکتا ہے اور حالات برے ہو سکتے ہیں ان کو سمجھائیے کہ نیوکلئر حملہ نہ کرے لیکن چائنہ اس میں کچھ بولے گا کیونکہ چائنہ بلکل نیوٹرل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اندر اندر روس کے ساتھ ہے بھارت کا رکھ بلکل کلئر ہے وہ کہہ چکا ہے کہ لڑائی دنگا مت کرو بیٹھ کے نپٹا لو بس ہم کو ہمارا گیس تیل پیٹرول ڈیجل اندن کوہلا سستی چیز دیتے رو چالا آگے بھائی ہم اب دوستو جن لوگوں کی ہمت ٹوڑ گئی تھی کہ رشیہ ہار سکتا ہے ان کے لیے نئی ہمت یہ دیکھئے روس بڑے پیم آنے پر ہتھیاروں کو ٹینکوں کو ٹائپ ٹی سیونٹی ٹو ایڈوانس ٹینک بھیج رہا ہے یوکرین کی طرف ٹرینیں بھر بھر خراتیار جا رہی ہیں جس سے روس کا رکھ صاف ہے کہ وہ ہار نہیں مانے گا اب آپ کو بتاؤں دولانڈ ٹرمپ نے بھی بڑی بات کئی ہے موڈی جی کے دوست دولانڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جو گیس لیک ہوئی تھی جو حملہ کیا تھا روس کی جو پائپ لائن یورو پہ یونین جا رہی تھی اس پر جو حملہ کیا تھا ٹرمپ نے ہنٹ دیا ہے کہ یہ امریکہ نہیں کروایا ہے ہنٹ دیا ہے ایسا پڑھی بات کئی ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے کہ حملہ امریکہ کروا سکتا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہو سکتا ہے اور یہ ورلڈ وار 3 کی طرف اس وجہ سے ماملہ بگڑ سکتا ہے ورلڈ وار 3 چھڑ سکتی ہے وہیں دیکھئے ویلادمر پوتین خود تو اپنی گیس پائپ لائن اڑائیں گے نہیں کہ جو کچھ دیتے ہیں تھوڑی بہت گیس اس سے پیسہ کم آ رہے ہیں تو اپنے ہی پیر پکوائی مال لیں ایسا تو کریں گے نہیں تو ویلادمر پوتین نے ترکی کے راشپتی رجب طیب اردگان سے فون پر بات کرتے وے کہا ہے کہ یہ جو کام کیا گیا ہے یہ انٹرنیشنل لیول کا گیر کانونی اور بڑا آتنک ہے انترراشٹ آتنگ ہے جس نے بھی یہ کیا ہے اور اس کی جانچ ہونی چاہیے رشیا اس وقت جتنی بھی مصیبت جھیل رہا ہے یا جہاں جہاں ہارا ہے اس میں یہ سمجھ لیجئے بڑی بات نہیں ہے روس کو ہارانا کیونکہ بھائی ساری دنیا ہی روس کے خلاف اس وقت کام کر رہی ہے دنیا کی سب سے بڑے بڑی طاقتیں یوکرین کے ساتھ ہیں اب آپ سمجھ لیجئے جرمنی کی خوفیہ انٹیلیجنس ریپورٹ موجود ہے بھائی بینا سبوت کے کوئی ایک بات بھی نہیں بتاؤں آپ کو جس کا سبوت ہوگا میں آپ کو وہی بتاؤں گا ریپورٹ کے مطابق جرمن کی انٹیلیجنس چپکے چپکے یوکرین کی سینہ کی مدد کر رہی ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ پہلے ہی ورلڈ وار 3 کی طرف جنگ جات چکی ہے اب ڈونیس کے علاقے میں روس نے جہاں میزائل داگی تھی اس کا حال بھی دیکھ لیجئے آپ کو بتاؤں بوسنیا ہیرزیگ وینا سرویہ یہ وہ دو تین دیش اور نکل کے آئے ہیں جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم روس کے گیر کانونی اس چناؤ کو سمرتھن نہیں دیں گے اور ان چاروں الگ علاقے کے ریزلٹ کو جو ووٹنگ کریے اس کو ماننیتا نہیں دیں گے وہیں دوستو آپ کو دادو چیک ریپبلک میں زبردست پدرشن ہو رہا ہے تصویریں ایکسکروزیو ہیں آپ کو بتاؤں نیٹو کے خلاف یوروپ یونین کے خلاف زبردست پدرشن ہو رہا ہے چیک ریپبلک کے لوگ سڑکے پر اتر آئے ہیں مہنگائی کی وجہ سے کیونکہ رشیہ پر پابندی لگانے کی وجہ سے ساری دنیا میں مہنگائی برتی جا رہی خاص کر یوروپ یا دیش اور ویسٹرن کنٹریز میں حالات برے ہیں جنت سال کو پر مہنگائی آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز فنلین نے اپنے سارے بورڈر روس سے جڑے ہوئے سارے راستوں کو بند کر دیا ہے بورڈر سیل کر دی ہیں فنلین یہ نہیں کر رہا ہے فنلین ایک اور کام کر رہا ہے جو یہودی روس کے ہیں وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں تو فنلین ان یہودی کو روس سے اسرائیل پہنچانے میں پوری مدد کر رہا ہے ورل وار 3 شروع ہونے والا ہے ایسی فیلنگز آنا شروع ہو چکی ہیں سوچ نیٹو کے چیف نے اپ کتہ بھلا بیان دیا ہے نیٹو کے چیف نے کہ نیٹو کے کسی بھی دیش پر اگر ذرا سبسے بڑی خبر محب کی جگہ ہمارے ایڈیٹر کی سبسے بڑی غلطی ہے لپر جنٹس نے بریک نیوز اینڈ میں بتائی ہے بیچ میں ورنہ ٹائٹل میں ہوں وہ فلیٹ میں روس نے اپنی نیوکلئر سمرین تینات کر دی ہے یہ تصویر دیکھئے نیوکلئر سمرین دیکھئے اوفیشل تیناتی دیکھئے روس کا اعلان دیکھئے معاملہ بگر چکا ہے بہت خطرناک ہو چکا ہے دوستو کبھی بھی اب کچھ بھی ہو سکتا ہے تینات کر دی ہے سب سے بڑی خبر خوف دیکھئے آنن فانن یوکرین کی سرکار نے پریزیڈنٹ نے ایمرجنسی میٹنگ بھی کر لی ہے کبھی بھی کچھ بھی ہونے کی سمبھاو نہ ہے بلگیریا نے ساپ انکار کر دیا ہے کہ ہم یوکرین کو ہتھیار نہیں دے سکتے بلگیریا نے کہا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں فیصلہ ہوا ہے ہم یوکرین کی مدد نہیں کر سکتے چلیے میں رشیہ لے کے چلتا ہوں رشیہ میں موسکو ائرپورٹ پر ابھی بھی تگڑی بھیر دیکھی جا رہی روس چھوڑ کر فرار ہو رہے وہیں پر روس میں ابھی بھی پردرشن چل رہا ہے زبردستی لوگ کو سینہ نہ بھرتی کرنی کی وی اسے جس کے خلاف جب لوگ سلکوں پر اتر کے زبردست پردرشن کر رہے ہیں تو گرفتار ابھی بھی ان کی جاری ہے دیکھ ایک اور خبر بڑی آئی ہے ہمارے پاس روس کے عام لوگ کو سینہ میں بھرتی کرنی کے لئے جب لے کے گئے ہیں کسی سپورٹ پر لے اگر ان کو وہاں چھوڑ آ رہے ہیں وہاں پر ان کو چھوڑ دیا ہے کہ انتظار کیجئے اب وہاں کے لوگوں کا کہنا یہ ہے جن کو سینہ میں بھرتی کرنے کے لے گئے تھے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس نہ کھانا ہے نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں اور ہم کو یہ پر روسی ہی ہے کہ سبھی لوگ روس کے خلاف ہیں روس کا ایک بڑا سنگر ہے آپ کی سکرین پر دیکھئے اس نے یوکرین کے میریٹوپول کے علاقے میں سوویت سنگ کا جھنڈا پھیرا دیا ہے اب آپ کو بتا دوں روسیوں کے لیے بڑا خطرناک ماملہ ہو گیا ہے جورجیا جو لوگ روسی بھاگ رہے تھے اب جورجیا کے لوگ بورڈر پر آ کر یہ دیکھیں تصویریں بورڈر پر آ کے بینر اور پوسٹر لے کے پلاک کارٹ لے کے کھڑے ہیں جس پر لکھا ہے کہ ہم تمہارا سواگت نہیں کریں گے ہم روسیوں کو اپنے دیش میں پناہ نہیں دیں گے ہمارے پاس روسیوں کے لیے جگہ نہیں ہے یوکرین کے وہ چانس علاقے کو روس سے آزاد کروایا گیا پھر اسی علاقے میں روس کے دوارہ بنایا گیا ایک ٹورچر روم ملا جس میں بتایا گیا ہے کہ روس یوکرینی ناغری کو سمیت سینکوں کو ٹورچر کیا کرتا تھا ویڈیو آپ کے سامنے سیچی کرمینالیستی تا بیخوان�� sheینکی نسانالی پولیتی وقیی نے سیچی دیونا تاریترین مصطا موچنسک ب آمانی کتیوانی جس کے دوارہ کتیوانی اس کے علاوہ روس نے کچھ خطرناک حملے بھی کیے ہیں یوکرین کی طرف خطرناک توپے داگی ہیں ایکسکلوزیو فٹیج آپ کے سامنے اگر کے سامنے اگرد اگوی 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 اگ начaterاک بات یہ نہیں رکی روس نے اسی وقت جب یہ توپے داغ رہا تھا روس کے اٹیک ہیلکاپٹر بھی یوکرین پر حملہ ور تھے ڈلاڑی ملتا ملتا اللہت پیش پھکا ملتا اللہت پیش پیش پانی yok ملتا دیگر огонь یہ printer دوار توارو لمایوور looked عنو کرا پیشха دوستو روس اور یوکرین کی وار اپ ڈیٹ میں ابھی تک کے لیے آج تک کے لیے اتنا ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ساری اپ ڈیٹ ساری لیٹس جانکاری آپ کو موقع سے پہلے ہی ملتی رہے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جہن موسیقی